اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو جیوگرائفر کا لام کوئیشن نمبر فورت پر ہوں گی سب سے پہلے ہم کوئیشن کو پڑھتے ہیں فورت لام کوئیشن ہے ڈسکس تھا انسٹرومنٹس یوز ٹو میئر دا اردھکیک یعنی کہ ڈسکس کریں گے ان علاق کے بارے میں جو کس زلزلوں کی شدوت کو ماپنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں اب ہم سوال کا نشان لگاتے ہیں پیج نمبر نائن پر آئیں سٹوڈنٹس یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے انسٹرومنٹس اینڈ سکیرز یوز ٹو میئر اردھکیز یہاں سے نشان لگائیں شروع سے دا انسٹرومنٹ یہاں سے لے کر پیرگراف کے لاز تک شوز بگ ویلیو یہاں تک آپ نشان لگائیں اب ہم اس سوال کو پڑھیں گے ریڈنگ کریں گے سمجھیں گے دا انسٹرومنٹ یوز ٹو میئر تا انٹینسٹی آف اردھکیک is known as سائزبو گراف دا انسٹرومنٹ آلہ یوز استعمال کیا جاتا ہے to میئر دا انٹینسٹی میئر ہوتا ہے پمائش کرنا یا اندازہ لگانا انٹینسٹی شدت کی کس کی شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے آف اردھکیک زرزلوں کی یعنی زرزلوں کی شدت کا اندازہ یا پمائش کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے is known as سائزمو گراف اس کو سائزمو گراف کہا جاتا ہے the intensity آف اردھکیک زرزلوں کی جو شدت ہے is measured اس کو پمائش کی جاتی ہے یعنی زرزلوں کی شدت کو پمائش کیا جاتا ہے یا زرزلوں کی شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے by a scale ایک scale کے ذریعے card as richer scale جو کہ richer scale کہلاتا ہے its measurement یعنی کہ richer scale پہ جو measurement کرنے کا یعنی اندازہ لگانے کی جتنی حاصلت ہے وہ ہے is from 0 to 9 لیکن کچھ books پر students 0 to 10 بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی درست ہے یعنی richer scale جو ہے وہ measure کر سکتا ہے زرزلوں کی شدت کو 0 to 10 یا 0 to 9 تک if the earthquake اگر زرزلہ is more intense یعنی 0 to 9 یا 0 to 10 سے زیادہ کی شدت کا زرزلہ اگر آ جائے the richer scale shows big value تو جو richer scale ہے وہ دکھاتا ہے اس کی big value میں اس کی قدروں کے ملکو یعنی big بڑی values میں دکھاتا ہے تو students آج آپ کا جو question ہے وہ complete ہو گیا اس کو آپ نے کافیس پر لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اللہ حافظ